اگر آپ دس ہزار ڈالر کسی امریکن بینک کے سیونگز اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں تو تین سال کے اندر آپ کو صرف اٹھارہ ڈالر کا منافع ملے گا جبکہ یہی رقم اگر آپ پاکستان کے کسی بینک میں انویسٹ کریں تو آپ کو دو ہزار ڈالر تک کا منافع ہو سکتا ہے اور یہ آپشن صرف امریکہ میں موجود پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں موجود پاکستانی کسی بھی جگہ سے اس انویسمنٹ سکیم کا حصہ بن سکتے ہیں بیرون ملک مقیم یعنی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کا اجراء کر دیا گیا ہے این پی زی یعنی نیا پاکستان سرٹیفکیٹس انویسمنٹ سکیم کی تفصیل کے ساتھ میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین بیرون ملک پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت اپنی رقم پاکستان بھی جوائیں اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹس سکیم کے تحت تین ماہ چھے ماہ بارہ ماہ تین سال اور پانچ سال کے انویسمنٹ پلین کے تحت منافع بھی کما سکتے ہیں اور یہ سیٹیفکیٹس کنونشنل اور شریعہ کمپلائنس یعنی اسلامی اصولوں کے تحت بھی مل رہے ہیں اگر آپ نے اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن نہیں کروایا تو ابھی آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں اور اس سکیم کا حصہ بن جائیں اس سکیم کے تحت اگر آپ اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو کم سے کم پانچ ہزار یو ایس ڈالر سے آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اس سے آگے کی انویسمنٹ کے اوپر اضافی انویسمنٹ آپ پانچ سو ڈالر کے ملٹیپل سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پاکستانی روپیز میں اوپن ہے تو آپ کم سے کم ایک لاکھ روپے سے انویسمنٹ سکیم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس کے آگے سبسیکونٹ انویسمنٹ دس ہزار کے ملٹیپل میں کریں گے یعنی اگر آپ ایک لاکھ روپے جمع کرواتے ہیں اور اس سکیم کو پسند کرتے ہیں اور مزید انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دو یا پانچ ہزار جمع نہیں کروا سکیں گے آپ دس ہزار بیس ہزار اس کے ملٹیپل جمع کروا سکیں گے نیا پاکستان سرٹیفیکیٹس میں انویسمنٹ کی مدت کم سے کم تین ماہ اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ ماہ یعنی پانچ سال تک کی ہے آپ جتنی زیادہ دیر کے لیے انویسمنٹ کریں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ منافع بھی ہوگا مثلا اگر آپ تین ماہ کے سرٹیفیکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈالرز اکاؤنٹ پر پانچ شہر یا پانچ پرسند کا منافع جبکہ پاکستانی کرنسی میں دس پرسند منافع ملے گا جبکہ یہی انویسمنٹ اگر آپ چھے ماہ کے لیے کریں تو ڈالرز میں آپ کو چھے پرسند جبکہ پاکستانی روپیز میں دس پرسند منافع ملے گا بارہ ماہ کے سرٹیفیکیٹ کے لیے آپ کو انویسمنٹ کے بعد ڈالرز میں چھے شہر یا پانچ فیصد اور پاکستانی روپیز میں دس اشاریہ پانچ فیصد منافع ملے گا جبکہ اگر آپ ان نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ کے تحت تین سال کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو ڈالرز میں آپ کو چھے شہر یا سات پانچ پرسند سالانہ منافع جبکہ پاکستانی روپیز میں دس اشاریہ سات پانچ سالانہ منافع ملے گا جبکہ پانچ سال کے سرٹیفیکیٹ پلین کے تحت آپ کو ڈالرز میں سات پرسند جبکہ پاکستانی روپیز میں گیارہ پرسند سالانہ منافع ملے گا مختصرا میں اس بات کو کچھ ایسے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ بیرون ملک سے ایک لاکھ روپیہ پاکستان بھیجواتے ہیں تو اس دفعہ پیسے ڈائریکٹ کسی اکاؤنٹ میں بھیجنے کی بجائے اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جمع کروائیں اور تین مہینے کے لیے اس کو روک کے رکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ایک لاکھ پر تین ماہ بعد نائن شاریہ پانچ پرسند منافع آپ کو مل جائے گا یعنی پہلی دفعہ صرف آپ نے تین مہینے تک پیسے روکنے ہیں اور اس کے بعد ہر مہینے جب آپ تین تین ماہ کے سارٹیفیکیٹس لیتے جائیں گے تو چوتھے ماہ سے ہر ماہ آپ کو اپنی انویسمنٹ پر ساڑھے نو پرسند منافع بھی ملتا رہے گا اگر آپ کسی پاکستان کے کنونشنل سیونگ بینک اکاؤنٹ میں پیسے رکھواتے ہیں تو آپ کو صرف پانچ سے چھ پرسند منافع ملتا ہے جبکہ یہی ان پی سی نیا پاکستان سارٹیفیکیٹس میں آپ کو گیارہ پرسند تک منافع ملتا ہے اور ٹیکس کی بات کریں تو وڈراغ کرواتے وقت اگر آپ پاکستان میں کسی سیونگز پلان کے تحت پانچ لاکھ روپے کا منافع حاصل کرتے ہیں تو آپ کو اس پر پندرہ فیصد ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اور نان فائلر ہونے کی صورت میں تیس پرسند کٹوٹی کروانا پڑتی ہے جبکہ نیا پاکستان سارٹیفیکیٹس میں آپ جتنا بھی منافع کمائیں اس پر ٹیکس ریٹ فکس دس پرسند ہے اس سارٹیفیکیٹ کی سب سے اچھی اور اہم بات اگر آپ کو کسی بھی وقت پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اس سارٹیفیکیٹ کے اگینسٹ اپنی پوری رقم بغیر کسی کٹوٹی کے کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں مثلا آپ نے بارہ ماہ کے سارٹیفیکیٹ میں ایک لاکھ روپیا انویسٹ کیا اور دسویں ماہ میں جا کر آپ کو ایمجنسی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو ایسی صورت میں آپ کو فوراں آپ کی پرنسیپل اماؤنٹ ایک لاکھ روپیا ادا کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دس ماہ کے قریب ترین ٹینیور یعنی چھ ماہ کے حساب سے پروفٹ بھی دیا جائے گا اسی فارمولے کے تحت اگر آپ تین مہینے کے سارٹیفیکیٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں اور تین مہینے سے پہلے پیسے نکلواتے ہیں تو اس صورت میں پرنسیپل اماؤنٹ پر کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی لیکن منافع بھی نہیں دیا جائے گا تین چھ اور بارہ ماہ کے سارٹیفیکیٹ میں آپ منافع سارٹیفیکیٹ کی میچورٹی کے بعد حاصل کر سکیں گے جبکہ تین سال اور پانچ سالہ سکیم کے تحت آپ سال میں دو دفعہ منافع لے سکتے ہیں روشن ڈیجیٹل بینک کے تحت آٹھ بینکس سکیم میں شامل ہیں جن میں بینک الفلا، فیصل بینک، حبیب بینک، ایم سی بی، میزان بینک، سامبا اور سٹینڈرڈ چارٹر بینک شامل ہیں فینینشل یئر دو ہزار اکیس یعنی تیس جون دو ہزار بیس کے بعد آنے والے ذرہ مبادلہ یعنی ریمیٹنس کو اس سرٹیفیکیٹ کو خریدنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس پر زکاة کا بھی قانون اپلائی نہیں ہوتا یعنی سال کے بعد اس پر زکاة کی کٹوتی بھی نہیں ہوگی اس سرٹیفیکیٹ میں رول آور پالیسی نہیں ہے یعنی سرٹیفیکیٹ کے میچور ہو جانے کے بعد یہ آٹومیٹکلی سے سبسکرائب نہیں ہوگا نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ کے ہولڈر کی وفات کی صورت میں قانونی ورثہ کو یہ سرٹیفیکیٹ منتقل کر دیا جائے گا آپ کے نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ میں انویسٹ کی گئی رکوم سے حکومت پاکستان اپنے بیشتر پروجیکٹس چلانے کی خوہاں ہے اگر آپ کے مائنڈ میں اس سکیم کے متعلق کوئی سوالات ہیں تو بتائے گئے آٹھ بینکوں سے کسی سے بھی رابطہ کریں نیا پاکستان سرٹیفیکیٹ کی تفصیل کے ساتھ پاکستان ویلتھ اکیڈمی سے انجینئر ملک انس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پہنداباد